سلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل کیوز ڈاٹ بگی میں خوش شمدید کہتا ہوں آج مارا فارمیٹ سریز کا لیکچر نمبر ایٹ ہے ہاو تو پرپیئر بار بینڈنگ شیڈول فارمیٹ اچھا آپ دوست کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کیسے پہلی بھی ہم اس پر میں نے اپلوڈ کیا یہ لیکچر لیکن اس میں واعس پار نہیں ہو سکی تھی تو آپ نے اس کو واعس کے ساتھ کرو تاکہ فارمیٹ سمجھ میں آپ کو مسئلہ نہ ہو آگے ماسٹو پر جائٹ کی بار بینڈنگ شیڈول کیسی شروع ہونے والی ہے تو اس میں ہمارے لئے کام کرتے ہوئے کوئی سی کس کی پرابلم ہے تو سٹارٹ کرتے جی آج آتے ہم اپنے جو مجمع شیڑ کے اوپر ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پر کیا کریں گے اسی طرح دو دو روز کے اندر ہم سیل کو سیلیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس جو اوپر مین ایڈنگ ہم ان کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح بارڈر لگائیں گے فارمیٹ سیل کے اندر جا کر رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل میں جا کر وہ یہاں سے بارڈر کے اندر آپ جس ٹائپس کی بارڈر دینا چاہے یہ ساری چیزیں اس وہاں یہاں سے بارڈر اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں اس کو یہاں پر بارڈر لائن کے ساتھ کروں مین ایڈنگ ہے اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیں پھر آپ نے دو سل کو مرچ کر لینا ہے یہ نمیس کو ایک کر لینا ہے مرچ کر لیں گے اسی کو ہم ڈریک کر کے سب کے اوپر پیسٹ کر دیں گی تو یہ ہمارا جو فارمیٹ ہے یہ جس جس سیل کے اوپر ہم اس کو کریں گے ڈریک کر کے لے کے جائیں گے یہ فارمیٹ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا اسی طرح پھر ہمارے پاس جو ہمارے پاس جیسے کہ بربنی شیل کے اندر پہلا ہمارے پاس کالم آجاتا ہے سیریل نمبر کا آجاتا ہے تو یہاں پر ہم سیریل نمبر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد جیسے ہمارے پاس اگلی نیکس آئیٹم آتی ہے جیسے دسکرپشن آتی ہے جس کی جگہ ہم ڈسکرپشن لکھ دیں گے اچھا دسکرپشن کے بعد آ جاتی ہے جی ہماری بار پر نہیں ہے وہ آجے گی اس کے بعد ہمارے پاس آجے گی ڈائیا آف بار ٹھیک ہے ڈائیا آف یونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اس کو درہ کسی نمبر اب معروم ان پر نمبر آف بار ہے ایچ یعنی ایک یونٹ کے اندر کتنی بار آ رہی ہے کالیو کتنی بار رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماروں پہ آجے گا ٹوٹل نمبر آپ بار میں ا Resident کر لیں گے ٹھیک ہے تو نمبر اب باہر پر اچھا اس کے بعد جہاں پر آجیں گے اس کو کٹ لیں ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کی بھی سیٹنگ کر دیں گے اب یہاں سے جا کہ اس کو بول کر لیں گے ٹھیک ہے اس کی جب وہ سٹیل کر سیٹ کر لیں گے میڈ میں لے آئیں گے ریپ ٹیکس کا یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ہم کالم کو کلوز کرتے تو اس کے ساتھ سے وہ ٹیکس کی ایڈیسمنٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب وہ ٹیکس اس کو اس کے ساتھ سے ایڈیسمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ شروع کی جو ہمارے کالم سے وہ ہو چکے اچھا اب یہ فارمنٹ جو ہے یہاں پر ہم بہت سارے کالم کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے ایک چھوٹا سا گراف بنانے گی یہاں پر جسے گراف پیپر ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے سیلز ہوتی اس کے اندر اس طرح یہاں پر گراف پیپر بنائیں گے جس میں ہماری شیپ جو ہے وہ ڈرا ہوگی تو یہ بہت اس باروینڈک شیڈول میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ اس کے اندر ہم خود شیپ جو ہے وہ ایکسل کے اندر ہی شیپ بنائیں گے کوئی چیز شیپ نہیں انزارٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بڑا یہ نہیں کہ اس کو بہت اتیاز سے کرنا ہے کہ اگر آپ کی میں کوئی ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی اس سے پہلے ایکسل پر گریپ نہیں ہے تو آپ فیلال سادے فارمنٹ پر کام کریں جو کہ میرا غالباً لیکچر نمبر ٹو ہے فارمنٹ شیز کا اس کے اوپر کام کریں اور اگر تھوڑی سی ایکسل کے اوپر گریپ پہ یا پریکٹس ہو چکی ہے پھر آپ اس فارمنٹ کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی دوسرے کے فارمنٹ پر ہر گیز کام نہ کریں اکثر مجھے اپنا کمیٹس میں بھی کہہ رہے ہوتے بھی ہم ہر سے ایکسل شیٹ شیئر کیجئے تو دوستو اگر ہم پروفیشنل اگر ایکسل پر شیٹیں دوسروں کی استعمال کریں گے تو ہمیں کیا بتا جلے گا بھئی اسے کیا کیا فرمولیے لگا ہوئی کس قسم کی فارمیٹنگ کی ہوئی ہے یہ تو اس طرح قسم کا ایکسل جو ایسا سارف ہے اس میں تو ذرا سی غلطی جو ہے وہ بہت بہت نقصان کر سکتی ہے ٹھیک تو ہم نے اس چیز کا دیاد کرنی ہے تو اسی طرح ہم نے یہاں پر کالم کو کر لیا ساتھ سے جیسے کہ میں نے اگے دائیا بار جو لکھنے تو اوپر میں نے پوری ایڈنگ لکھنی ٹوٹل لیں تب بار ڈائیا بائز بھی میج میں یہ نمبر تین چار پانچ یہ ساتھ اٹھ ہم اس کو میٹ میں کر لیں اسی طرح ان کی بھی فارمیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہماری جو مین ٹاپ کی جو ایڈنگ وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اچھا اسی طرح جیسے ہم نے ان کالم کے اندر ہم نے کی تھی ایسے ہم نیچے روز کے اندر بھی بہت سری روز کو ایک جگہ انزرٹ کر کے ان کو قریب کریں گے تاکہ ہمارا یہ جو شیپ والی جگہ اس میں ٹھیک ٹاکہ ایک گراف پیپر بن جائے تاکہ اس کے اندر ہم پھر شیپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہی کر رہا ہوں کہ میں نے کافی دس پندرہ روز کو قریب کر لیا اور ان کو مرچ کر کے ایک روہ بنا لیں ٹھیک ہے اس پیسے ایسی ان کے بارڈر پہل لگا لیں گے ٹھیک ہے تو میں ایک اگر آؤٹر بارڈر کو بولٹ کر دیتا ہوں جو ہمارے انٹرنل جتے بارڈر ان کو تھیل لائن میں کر لیتا ہوں تاکہ وہ پرنٹ میں اچھے بھی لگتے ہیں اگر سارے بولٹ کر دیں تو اس ریڈار دیتا ہوں جو برا لگتا ہے پرنٹ آتا ہے جب تو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنے اسی طرح ان سب روز کو شروع میں جو ہمارے پاس کیونکہ ہمیں ایک سیل چاہیے ہوتے تو ہم نے سب کو مرچ کر کے ایک سیل بنا لینا ہے صرف جو شیپ والی جو روز و کالم ان کو نہیں چھڑیں گے اس کو اسی طرح رہنے جائیں گے اس کے اندر ہم شیپ ڈرا کریں گے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر بعد اس کے بھی ایسی جو ہم اس کو مرچ کر لیں گے کٹ لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم آگے آ جاتے ہیں ان کو جا صرف مرچ کر دیں گے اس کو بھی ایک سیل کر دیں گے نمبر جہاں پر سٹیل کا ڈیا لکھا ہے ان کو بھی ایسی ایک ایک کر دیں گے اس کو مرچ کر دیں گے یہاں پر اچھا اس کو اگر وہ ڈریک کریں گے جو پلس کو نشان آ رہا تو اگر ڈریک کر کے اس کو اگر رائٹ سائیڈ پر ڈریک کریں گے تو اس پر یہ سارے فاربیٹنگ پیسٹ ہو جائے گی یہ بھی یہ مرچ سیل بھی ہے اس میں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا جیسے ہمارے پاس ایک رو ہمارے پاس مکمل تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کپی کریں گے پیسٹ کریں گے اور نیچے اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر شیپ کے اندر جیسے ہم نے جو انٹرنل بارڈرین کو اٹھا دیتے ٹھیک ہے صرف یہ جو ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ گریڈ لائن جو کے پرنٹ کے ادر نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو لہٰذا ان سے آپ نے پرشان نہیں ہونا یہ پرنٹ میں نظر نہیں آتی اب ہم کیا کریں گے ساری روز جاملنپور میں اس کو نیچے جتنا ہم کام کریں گے اتنی زیادہ ان کو اس کو پیسٹ کرتے جائیں گے تاکہ ایک شیٹ پھر اب ہم نے کیا کرنا ایک دعا فارمیٹنگ سے ہی ہو جائے گی تو اسی فارمیٹنگ کو ہم کیا کریں گے کابی پیسٹ کرتے جائیں گے جتنا مرضی فارمیٹ پر کام کرتے جائیں گے لیکن یہ جو شروع کی دو چار لائن کو اچھی طرح سے فارمیٹ کر کے ان کا جو سارے شوڑول تیار کر کے جب پراپر ہو جائے گا تو پھر اس کو کابیسٹ کریں گے فرمولیں وغیرہ سہی تھی کسی اپلائی کر دیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ بار بار ہمیں اس پر زیادہ منز کرنی ہی پڑی گی اب یہاں پر یہاں اس کے انٹرنل پر جو عام جو نارمل لائنز وہ اس کے بارڈر کے طور پر لگاتے تاکہ یہ پرنٹ کے اندر خوبصورت لگتی ہے ایسے یہاں پر بھی یہی کریں گے اور ایک آپ سے اگزاری یہی ہے کہ آپ اس کی ایکسل کی خوب پریکٹس کریں جتنی پریکٹس ہوگی جتنے ایکسل کے اوپر آپ کو جو آپ گریپ ہوگی اس حساب سے یہ کوریٹی سیروین کا کام جائے یہ آسان ہوجتا جاتا ہے اور یقین مانے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ایکسل کے اوپر جاں وہ گریپ نہیں ہوتی اس کا رقصان ہی ہوتا ہے کام تو جان رہے ہوتے لیکن بہت سرا کام ہوتا ہے لیکن اس کو سمیٹنا آ نہیں رہا ہوتا تو بہت زیادہ پرشانی بنتی ہے ایکسل کے اوپر ہم خوب پریکٹس کریں جب ہم خود فارمنٹ بنائیں گے جب فارمنٹ بنائیں گے بہت سری چیزیں ماری سامنے آئیں گے ایشو سامنے آئیں گے پھر جب وہ آئیں گے تو آپ ان کا حال سوچیں گے جب میں کام شروع کرتا ہوں تو میرے سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہے بیسی کہ جب کام شروع کر رہے ہو تو بہت سری چیزیں اس پر سامنے آتی ہیں اور اس کے حساب سے پر حال جھوٹتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کرنا چاہیے تو اس طرح پھر ہماری لرننگ کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ایسے ہی آپ نے نیچے بھی جیسے یہ ٹوٹل لیت رننگ فوڈ میں جہاں پر ہمارا ٹوٹل سٹیل کی ٹرنے جائے گی تو وہ آپ نے نیچے ایڈ میں آ لینے جیسے ٹوٹل لیت رننگ فوڈ پہلے سیل میں ہمارے پاس جو سٹیل کا جتنا ڈائی آ وائز پوری لیت کل کو لیٹ ہو جائے گی دوسرے میں ہمارے پاس یونٹ ویٹ کیجی پر رننگ کریں اور ایڈ میں ٹوٹل ٹرنے جو ہو جائے گی جتنے نمبر سب کو ٹوٹل ملا کر جو ٹوٹل ویٹ برنا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اس کی فارمولیٹنگ کر لیگی یہاں پر اس کو بولڈ کر دیں گے اسی طرح پھر اس کے بعد آگے بھی اسی طرح کی ان کے بارٹر لگا دیں گے بولڈ کر کے اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں ایڈ میں جا کر ہم یہ فارمولا وغیرہ یہ ساری جیلے تکیل کو چیزا کریں اب اوپر ہم نے کیا لکھ دینا ہے پروجیٹ کا لکھ دینا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ ماسٹر پروجیٹ کا جیسے چالنا ہم کہتے ہیں ماسٹر پروجیٹ بائی کوئی اس ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے تو یہ مر ہمارے پروجیٹ کے اوپر نام آ جائے گا یہاں نیچے جو ہے وہ ایکٹیویٹی آ جائے گی کہ ایکٹیویٹی کیا جیسے میں کہتا ہوں جی بارویڈنگ شیدول آف فارمڈیشن ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر یہ لکھ دیں گے بی بی ایسا فارمڈیشن ٹھیک ہے اچھا ہم ان کے سور سیج جو ہے وہ جس طرح کا فارمنٹ ہے شیٹ اس کے ساب سے سیج کی ایجیسمنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے مولڈ کر دیں گے انڈر لائن کر دیا ایسے جا کے اس کا ایکٹیویٹی کو بھی اسی طرح کر دیا یہاں سے اس کو سیج بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ فارمنٹ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگا اچھا جتنا کام خوبصورت ہوگا اسی طرح جس کو ہم کام چیک کروارے ہوتے اس کو بھی کام چیک کرنے میں مزا آتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا فارمنٹ اچھا ہوگا جتنا اس کے اوپر پراپر ورکنگ کی ہوگی تو اس سے صاف سے ہمارے کام کے اندر جب وہ غلطی کی چانسز کام ہوگی اگر فارمنٹ صحیح نہیں ہوگا یا کچھ چیزیں صحیح میں پوری گرپ نہیں ہوگی ایکسل کے اوپر تو پھر غلطی کے بہت زیادہ چانس بیٹھ جاتے ہیں اور کی طرح ایسا نقصان ہو جاتے ہیں کہ جیسے ٹنج مثال کے طور پر پتہ لگی داس ٹن کام ہو رہا ہے کوئی ایسی غلطی کار بیٹھے وہ چھے ٹنج ہو رہی ہو تو اس کی بہت زیادہ ان چیزوں میں اتیاد کرنی ہوتی ہے جہاں پر جیسے کوئی کمپنی کا لوگو ہوگا آپ کو پاس پڑھا ہو تو جیسے میں نے یہاں پر کیوز ڈارٹ پی کے لگایا آپ اس جگہ پر اپنی کمپنی کا لوگو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر جیسے بارویڈنگ شیدول آگیا ایک کارنر کے اوپر آپ اپنی کمپنی کا لوگو لگا سکتے ہیں جو یہ ریپریزنٹ کار رہتے ہیں اس کمپنی کا یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر ہماری جیسے ڈیٹ لکھ سکتے ہیں خاص کر جو ائی پی سیز وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ پر آپ پر ہوتا ہے یہ کٹنگ شیدول جب بناتے ہیں جو اس بارے دیٹ وغیرہ اوپر لکھتے ہیں اس ڈیٹ کو یہ شیدول تیار ہوا ہے ہمارا اچھا یہاں پر ایک لائن آپ اوپر انزرٹ کر دیں گے یہ لائن اس لیے کہ جیسے کوئی مہاری مین ایڈنگ چل رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں کالم فوٹنگ کہہ لیتے ہیں اسی طرح ہم کہہ لیتے ہیں وال فوٹنگ کہہ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک یعنی کہ سنگل لائن میں وہ آجائے گی یا سنگل لائن میں ہمارے پاس ہیڈنگ آجائے گی اور نیچے جب ہم بارز کی ڈریل دیں گے مین بارز کی دوسری چیزیں بار کی انٹریلہ دیں گے تب آگے جا کر اس کو مین جو نیچے ہم نے روز بنائی ہوئی ہے جس کے گراپ پیپرسہ بنا ہوگا ہے جس میں ہماری شیپ بنے گی تو پہر اصاب سے ہم اس کے اندر وہ چیزیں کریں گے یہاں سے اس کو ایسی طرح ملت کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی شیپ نہیں بنانی اب آجاتی جی یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز کو تاکہ یہ آپ جامعے کوئی شدول نہیں سمجھانے لگا ہے نہ کوئی سٹیل کیسے نکلتے ہیں یہاں پر میں چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس کے اندر فرمولے وغیرہ ہوتے ہیں یا اسی طرح جو شیپ بنائیں گے جب ماسٹر پروڈیٹ کی باربیننگ شروع ہونے والی ہے تو اس میں اس ساری چیز آپ کے ساتھ انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی اب اس جگہ پر ہم لکھتے ہیں مین بار میں کوئی اس کی یہ نہیں بتا رہا کہ سٹیل کیسے نکالیں گے مین بار کیا ہوتی ہے بلکہ یہاں پر صرف جو فارمیٹنگ ہے اس کا کنسٹر کیلئے کروا رہا ہوں تو یہاں پر لکھیں مین بار اب جہاں دیجی مین بار کی سپیسنگ کی ہے جیسے اوپر لکھا ہوا سپیسنگ آپ بار ٹھیک ہے تو اب کہتے ہیں آٹھ ہے نو ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں جی آٹھ ہے سٹر 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 سپیسنگ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جی ڈیجیٹ تو فرمولے میں آ جاتے ہیں لیکن کوئی ٹیکسٹ کریں گے تو وہ فرمولے میں تو ضرورت نہیں آئے گا میں اس کے اندر وہ چیز کو اپلائی نہیں کریں گی ٹھیک ہے اب اب چاہتے ہیں کہ لکھیں اس کے اندر ڈیجیٹ لکھیں لیکن جو ساٹ ٹیکسٹ ہے وہ شو تو اس کے لئے کیا کریں گے جنرل کے اندر جا کر کسٹم کے اندر آ کر یہاں سے سب سے نیچے آ جائیں تو مختلف قسم کی جہاں پر پہلے سے بنے ہوئے میں کسی ایک کو یہاں پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور دوبارہ آپ کے سامنے بنا بھی جیتا ہوں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا جیچے ہم نے لکھنا ہے جی نائن ایج سنٹر ٹو سنٹر تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے ہیش یعنی نائن کے لئے ہم نے ہیش استعمال کر لیا اب جب بھی کوئی ڈیجنٹ لکھیں گے تو اس کی جگہ وہ شو ہوگا اس کے بعد ہم نے سنگل کورڈ دو دفع لکھانا ہے یہ ایج کے لئے ہے نائن ایج تو ایج کے لئے سنگل کورڈ دو دفعہ اور اس کے بعد ڈبل کورڈ سی سلائش سی کر کے پھر ڈبل کورڈ لکھا دیں ٹھیک ہے تو اب ایج جب ہم انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ہم نے ڈیجن 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 نین لکھا تھا اب نائن شو میں نظر آئے نائن سنٹر آٹھ لکھیں گے لیکن نظر کیا آئے گا پرنن میں ایٹ کورڈ سنٹرز نو لکھا نائن ایٹ سنٹرز تو یہ جو ہے نا اس کو اب جیسے میں نے ٹوئل لکھا تو ٹوئل انٹ سنٹرز آب شو ہو رہا ہے فرمولے میں یہ آئے گا لیکن ہمیں شو کیا ہو رہا ہے کہ ٹوئل انٹ سنٹرز اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ڈایا بار کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم وہی چیز اپلائی کریں گے جیسے میں کہتا ہوں جی تین نمبر کا سٹیل ہے چار نمبر کیا ہے پانچ کیا ہے ہم کہتا ہوں جیسے میں چار لکھا تو لگیں یہاں پر ہمیں ساتھ کے نمبر کا سیمبل جو ہے وہ نظر آئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا وہی چیز کرنے بھی رائٹ کلک کر کے فارمٹ سیل کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم کسٹم کے اوپر جا کر تو جس طرح ہم نے اس کا سٹیٹو سٹیٹر بنا لیا تعلیٰ کہ ایسے یہاں بھی بھی کریں گے اس پر کیا کریں گے کیونکہ جو بار کے نمبر کا سیمبل وہ پہلے آتا ہے تو ہم ڈبل کوٹ کے اندر پہلے ہیش لکھتے گی ڈبل کوٹ انٹر کر کے اس کے بعد ہیش ڈالیں گے پھر ڈبل کوٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر دوبارہ کر دے تو فارمٹ سیل اس کے اندر جا کر کسٹم کے اندر پھر نیچے آج سب سے پہلے کسی ایک کو سیلٹ کر لیں یہاں سے پہلے میں نے براہ وہ بھی تھا میں پھر بعد سیلٹ کرتا ہوں تو ہم نے کیا کر رہا ہے ڈبل کوٹ انٹر کر رہا ہے اور پھر ہیش کپنٹر ہیش کا جو ہے وہ کلک کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر ڈبل کوٹ انٹر کر دی رہا ہے آپ یہ نمبر ہمارا شوے اس کے بعد پھر ہیش ڈال دی رہا ہے ٹھیک ہے تین انٹر کیا تو پانچ انٹر کیا پانچ ہو تو اس طرح ہم کیا کریں گے کہ یہ جب فرمولے کے اوپر یہ چیزیں اپلائی ہو جائیں گے فرمولے اس کو لے لے گا لیکن شو ہمیں کیا اور ساتھ سیمبل شو ہوا رہا ہے نمبر اف یونٹ کے اندر ہم اسی طرح دو کر دیں گے نمبر اف بار دن ایچ یعنی ایک اندر کتی بار ہے تمہیں کہہ تو مثال کے تو جیسے نمبر اف یونٹ کو میں نے کہا کہ دو نمبر اف یونٹ اور نمبر اف بار دن ایچ یونٹ تو سمپل جیسے ہم اکثر کلکلیٹر میں پر کردیں گے یہی چیز ہم یہاں پر کر دیں گے میرول تکسے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کتنا آگیا جی دا اچھا اس کے بعد جی اب آجاتے جو بار شیپ ہے اس کے اوپر آجاتے ٹھیک ہے تو یہی سے پھر ہماری کارٹ لگتی کے لئے تو اب دیکھیں جی یہ جو سارا فارمنٹ جو مردتی ساری اس پر مردت کی تھی وہ بیسیکلی اس کے اوپر جو ہے وہ شیپ بنانے کے لئے اچھا شیپ دو ترکی ہو سکتے ہیں ہم شیپ انزرٹ کے اندر جا کر وہاں سے شیپ یعنی کی لائن لگا کر خود بنا سکتے ہیں اس میں مسئلہ کا مسئلہ آتے ہیں کہ جب ہم زوم این آؤٹ کرتے ہیں یا کسی چیزوں کے کافی پیس کر کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر یہ تھوڑا سی پریکٹس ہو جائے تو عبارلی اس میں آسانی زیادہ ہے اور اس میں یہ ایمج خراب بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ جانبت دیکھیں اسی طرح بارڈر لگا لیں جس طرح شیپ بنا لڑا چاہتے ہیں دیکھیں آپ میں نے یوں ٹائم یا نہیں اس کو بنا دیئے ایل بنا دیئے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نیچے یہاں پر ٹیکس انٹر کر سکتے ٹھیک ہے زیادہ سا سیلیٹ کر کے پانچ چھے سیل سیلیٹ کر کے اس کو مرچ کر لیں آپ اس کے اندرہ ٹیکس انٹر کر سکتے ہیں اس کا سائز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے چل آپ اسی فارمنڈ کو دوسرے کام کرتے جائے اس کو کافی پیس کرتے جائے ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ میں جو بیس ویڈر چیتہ سے نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ جو ورٹیکلی ہمیں اس کو ایل جو ہے اب اس کے ہمساتھ یہاں پر لنٹ لکھیں جاتے ہیں اسی طرح مختلف سیل کو مرچ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اوپر بقیدہ اس کا جو ٹیکس کی الائنمنٹ ہوتی ہے جہاں سے جا کر اس کو ورٹیکلی کر سکتے ہیں اور رزنٹل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ورٹیکل دے دی اب یہاں پر میں کہتا ہوں جی امسال کے طور پر نویج کی ہمارا پاس ہیل بنتا ہے نویج کا تو کیا کریں گے زیرو پر سیون فائف اس کے اندر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے تھوڑا سا اس کی سائز کی کریں گے تو یہ چھل سائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اب تھوڑا سا اور جو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ٹیکس سائل چھوٹے تو تھوڑا سی لائن اور ایڈ کر سکتے ہیں پوری روز کے اندر تھوڑا سی ایکسٹر لائن ایڈ کر گراف کو تھوڑا سا بڑھا کر سکتے ہیں تو اسی طرح وہ چیز ادھر بھی اپلائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سائز وغیرہ کی اڈریسپنٹ کر لیں گے جہاں میں نظر آنا شروع ہو جائے تو ہم پس کو اڈریسپنٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ ہمارے پاس ایک شیپ تیار ہو چکی ہے اچھا آپ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر ساری جو کوشش کیا کریں بلکہ کرنا ہی اسی طرح ہے کہ ہم نے اس کے اندر سارا یونٹ ایک رکھنا ہے فیٹ کے اندر ساری چیزیں جیسے نو ایچ کو میں نے 0.75 فیٹ کے اندر کنوارٹ کرنے کے لکھا جیو کر رہا ہے اس کے بعد کٹ لینڈ کے اندر آپ نے ایک ونٹو سم ڈال کے اور پھر جتنے سارے پورے ایک پوری جو ہمارے پر جو شیپ پر اس پورے ایریوں کو سیلیکٹ کر لیں سامنے اب اس کے اندر چاہے آپ نے لیپ ایڈ کیا چاہے آپ نے ایل ایڈ کی ہے چاہے لینڈ ایڈ کی ہوں سارے کو کٹ لینڈ کے اندر سام کر کے وہاں پہ میں شو کریں گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چیز ہمارے پر سامنے آ جائے گی اچھا یہ آپ نے یاد رکھنے کی اس طرح کی جو چیز ہے یہ انجنیر اسٹیل کے لیے یہ فارمیٹر صحیح رہتا ہے اب جو کٹنگ لیں جو ہم سٹیل پر سٹیل کٹواتے تو اس کے لیے آپ نے اس کو نہیں فالو کرنا بلکہ اس پر آپ نے پراپر یعنی مینویلی آپ اپنے لکھنا ہوگا بی سفیڈ ایس اچھا ایل اتنا ہوگا نائن ایچ کاف شو کریں گے کیونکہ پر سٹیل فکسر نے اس ساپزر کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو بسکل انجنیر اسٹیمیٹر کے لیے بہترین ہے اور بہت زیادہ فاسٹ کام ہوتا ہے اس کے اوپر اچھا اس کے بعد یہاں پر آ جاتے یہ پہلے میں نے نمبر لکھ دیئے تھے ٹیکس کے شیب میں یہ نمبر اپنے لکھ دیئے تھے اب ہم اس کو اسی طرح کریں گے کہ ڈیجٹ لکھیں گے لیکن اس کے اوپر اپلائی کر دیں کیونکہ نظر ہمیں سیمبل بھی ساتھ آئے گا ٹیک ہے وہی چیز ہے کیونکہ اس کے اوپر فرمولا اپلائی ہونا ہے تو لہٰذا میں نے اس کو صرف ڈیجٹ کر دیا اور باقی کسٹم کے اندر جا کر یعنی فارمیٹ سیل کے اندر جا کر جنرل کے اندر کسٹم کے اندر جا کر وہاں سے نیچے جا کر پھر اسی طرح وہ سیمبل اس کے اوپر پلائی کر دیں گے جیسا کہ ہم نے نمبر اب بار کے اندر ہم نے پلائی کر دیا اب بار کے اوپر تو وہی چیز کریں گے ڈبل کوٹ یہ کہ ڈبل کوٹ انٹر کیا پھر ایش کا بٹن ڈالا پھر ڈبل کوٹ اور اینڈ میں پھر ایش ڈال دیں گے تو اب جب جیسے میں یہاں پر پانچ لکھا تو دیکھیں سیمبل میں وہی چیز ہوں گے تیل لکھیں گے تو ساتھ اس کا سیمبل شو ہوگا لیکن یہ صرف پرنٹ کے اندر آئے گا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ ڈیجٹ کے ساتھ نہیں ہے اس کے فارمولا ایزی لیے اپلائی ہو جائے ٹھیک ہے اب آ جاتے یہاں میں فارمولے کے اوپر ایکول ٹو ایف اور سمال پرکٹ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ کہیں گے ایک دس سیل ایکول ٹو دس سیل یعنی جو اوپر اولا سیل ہے اگر ڈائیہ بار کے سیل کے ایکول ہو ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کریں دس سیل ایکول ٹو دس سیل ٹھیک ہے دن یعنی کہ اگر یہ دونوں سیل آپس میں برابر ہونے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم کہیں گے اس کو تم نے ٹوٹل نمبر آب بار ملٹی پلائے پر کٹ لیں کو اپلائی کر دینا ہے یعنی ٹوٹل نمبر آب بار ملٹی پلائے کٹ لیں ٹھیک ہے اور اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے پھر آپ نے کومٹ ڈالنا ہے اور اگلی آپشن دینی ہے اگر یہ یہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ڈبل کوٹ پیچ میں سلیچ ڈال دیں مائنس کو کچھ سیمبل ڈال دیں نیل کا ڈال دیں پھر ڈبل کوٹ ڈال کے پھر بریکٹ کلوز کر دیں اب انٹر کریں گے تو آپ کیا کیا اس نے دیکھا کہ اوپر والا سیل تین تھا اور ادھر بھی تین تھا جب دونوں برابر ہو گئے تو اس نے یہاں پر وہ فرمولا اپلائی کر دیا اور ٹوٹل لیں تین نمبر کے نیچے شوک ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یہاں میں چینج گیا میں کہتا ہوں یہ چار اب دیکھیں جو یہ وہاں پر چار کیا تو یہاں سے فرمولا آٹ گیا کہ میں یہ دونوں آپس میں سیم نہیں یہ لحاظ اس پر اپلائی لیا اب یہاں سے میں اس کو ادھر ڈریک کرتا ہوں جیسے ہم اکسل کے اندر فرمولا کاپی کرتے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر اس میں مستیک آ رہی ہے کہ جو آگے کیا تو یہ جو نمبر آف یونٹ ہے سیل آگے ہونا شروع ہوگی جو جو آگے چلتے چاہیے یہ ساست جو سیل ہے ان کی ریج آگے آنا شروع ہوگی ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پہلے ڈریک بار والا جو سیل ہے اسی کو اورڈ کر کے لیں نیچے جب ڈریک کریں گے تو نیچے بھی وہی مسئلہ آئے کا دیکھیں جب اسی سیل کو نیچے ڈریک کرتا ہوں آپ دیکھیں جو پہلے اوپر ہی سیل میں تھا تین نمبر تھا نیچے نیچے جو پیس ہو تو وہ سیل نیچے آنا شروع گیا تو وہ تین نمبر جو اصل تھا اس کو وہاں سے آٹ گیا تو ہم چاہتے ہیں جی ورٹیکلی اور ہریزنٹل جو ہولڈ ہو جائے اور جو ہم کافی پیس کر رہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں جی ہریزنٹلی اور ہریزنٹل جو ہے نا وہ ٹیکس آگے نہ جائے اور ورٹیکلی وہی چیز ہولڈ رہے نیچے نہ آئے تو اس کے لئے کیا کریں گے ورٹیکلی اگر چاہتے ہیں کہ ہولڈ کریں تو اس کے لئے ہم نے کالم اور روز کے جو درمیان میں کالم کا جو ہوگا گیا گریڈ اور روز کا جو گریڈ اس کے درمیان میں ڈالر کا سائل انٹرکا دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر صرف اوپر ہولا ساں تو میں نے یہاں پر یہ تین نمبر میں نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈالر انٹرکا دیں اچھا جہاں پہ ہم چاہتے ہیں ہوریزنٹل جو ہے وہ جب آگے ڈریک کریں تو وہ ہمارے پر سائل آگے پیچھے نہ جو مو وہ ہولڈ کر لیں تو تب کیا کریں گے شروع میں جو ہے ہم گریڈ کے شروع میں ہم ڈالر لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے جو ہوریزنٹل ہیں سب کی جو ہے وہ ڈالر لگا دی شروع میں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو جب ہم انٹر کریں گے ٹھیک ہے انٹر کر دیا تو آپ دیکھیں جی یہاں پر میں اس کو جب ڈریک کر رہا ہوں ہوریزنٹلی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں جی جس فرمولے پر بھی کلپ کریں گے وہ ڈائے بار وہ ہی ہے ٹھیک ہے اس نے انہیں سیل کو ہولڈ کیا ہوئے یہ سیل آپ آگے پیچھے مووڈ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم ورٹیکلی اس کو ڈریک کریں گے تو ورٹیکلی میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں گریڈ کے روز و کالم کے گریڈ کے درمیان میں ڈالنا لگاتے تو اس کی وجہ سے پھر وہ ورٹیکلی اولڈ ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس نے اس نے تین نمبر کو اولڈ کیا ہوا ہے سارا فرمولا کاپی ہو چکا ہے لیکن اس نے اولڈ اسی کو کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پر یہ سارا فرمولا جو ہے وہ اس طرح ہمارے پر لیکن اس میں بہت زیادہ تیار کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت پڑھیں گے باہر پر پریکٹس کریں گے اور برائی میں باہر پر گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی کسی کے فارمنٹ پہ آرگیز کام نہ کریں خود فارمنٹ بنائیں ایک واقعی پروفیشنل کوئیٹی سرویل بننا چاہتے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی خود اپنا فارمنٹ بنائیں خود اس کی پریکٹس کریں ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے بار میں اس لئے چیزیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی ہم کام سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی اس طرح نیچے جو ہم کیا کریں گے یہاں پر میں ایک بارڈر لائن شو کا دوں یہ بیسی لئے میں اس لئے کرتا ہوں کہ جب سم کا فرمولا لگاتے تو میں اس کو ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ بارڈر لائن ہے اب اس کے اندر میں کچھ نئی لائن انزرٹ کروں گا یا ڈیلیٹ کروں گا تو مجھے پتا ہے سم والا فرمولا اس کے باہر اپلائی ہوگا لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے کوئی روز انزرٹ کرتے تو وہ سم کے اندر آنی رہی ہوتی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اندر کام ہو رہا ہوتا تو سم کا فرمولا جتنا مرضی کابی پیس کریں اس کو اپلائی ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہر ہم یہاں پہ بھی اس کو یوں ہی ڈریک کر لیں گی ٹھیک ہے اس تیزائن کو یہاں پر بولڈ کر لیں گے اچھا نیچے جو ہمارے پاس جنٹ کے جی پر رننگ فٹ ٹھیک ہے تو یہاں سر میں نے اس کی پوری ویلیوز جہاں پر پیس کر دیتا ہوں آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کی بیسک سمجھنا جاتے ہیں تو بیسنگ لرننگ والی میری سیریز ہے اس کے اندر یہ کیسے برہے گئے اور یہ یونٹ فیکٹر پر رننگ فٹ جو ہمارے ویٹ آرہے وہ کیسے بنتا ہے وہ آپ ان سیریز کو دیکھیں گے تو آپ کی بیسک کنسرپنچلہ کلیر ہو جائے گی اس کے بعد نیچے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دینا اس کے ساتھ ٹھیک ہے جس ڈائے کا جو یونٹ ویٹ آرہا ہے اس کو اس کی لنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیے میں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کو کر کے سارے فرمول ٹھیک ہے 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 � آپ اچھی کر سکتے کر لے ٹھیک ہے لیکن جو مین چیزیں خاص کے جو فارمولیے وغیرہ ہیں جو اس کی جو فارمولیٹنگ وغیرہ جو اس کی انٹرلل چیزیں ان کو بہت چیزیں سمجھے تاکہ کام کرتے ہوئے ہمیں کسی کسی کا مسئلہ نہ ہے اچھا یہ اسی طرح جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھی جیسے شیف کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہاں پہ آئیش ہے شو ہو رہا ہے تو یہ بیسیکلی جو اس کا شیٹ کا جو سائز ہے وہ جب ہم انڈر پرٹن کرتے تو وہ ہمیں نظر آنا شروع ہے لیکن پرنٹ میں اس طرح کے مسئلے نہیں آتے تو یہ جو پرنٹ کی چیزیں ہوتی اس کو انشاءاللہ ماں پر جا کر جو آفیس فائل کا جو ورک ہوگا اس پر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گا تو انشاءاللہ جو پرنٹنگ کی طرح مسائل آتے وہ بھی آپ کے انشاءاللہ چی طرح سے کلیر ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر ایک دفعہ یہ فرمولا ہمارا بن چکا ہے میں کسی بھی چیز کو چینج کر رہا ہوں دیکھیں مارا فرمولا صحیح کام کر رہا ہے آرٹ کو کیا تو آرٹ پر چلا کے اپلائی ہو رہا ہے سات کو کیا تو سات پر اپلائی ہو رہا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی جیتا ہے اب ایک دفعہ یہ فارمیٹ صحیح بنا لیں گے اس فارمیٹ کو پھر اپنے بعد سیو کر لیں اور جب بھی فارمیٹ شنور بنانا ہوگا آپ فارمیٹ خود بنایا ہوگا پتا ہو کہ میں نے اس پر کیا کیا فرمیٹنگ کی ہے کس کس جگہ پر کیا کیا فرمولے لگائیں تو یہ ساری چیزیں پر آپ کو کام دیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے ہاں اب دیکھیں جہاں پر میں نے اس کو گریڈ لینج ختم کر دی اب جو پرنٹ دیں گے تو ہمیں یہ چیز ہمیں نظر آئی تو دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کو فارمیٹ بنانے میں کسی کسی کو مسئلہ نہیں آئے گا تو آپ سے گزاریش ہے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضد بائیں اور آنے میں جتنی ویڈیوز کا نوٹفکیشن تاکہ آپ تک پہنچ داریں اور کرکام آپ کو پساندار ہے دوستو اور اس فارمیٹ سے کر فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کو پرشانی بنی تو آپ نے کمیٹ کے ضرور جو آپ نے کمیٹ پاس کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا اپنے اپنے ریپلائی بھی کر دوں گا تو نیکس ویڈیو تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ